موسیقی قدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائز انجام دیں گے پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوت تیار کیے گئے بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چیاسی تک کے عرقان ووٹ کاسٹ کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے تین سو چون تک کے عرقین اسمبلی ووٹ ڈالیں گے بولنگ صبح دس بجے تا شام چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آویزہ کر دیا گیا آرے فلوی اعتزاز احسن یا پھر فضل الرحمن کون ہوگا صدر پاکستان اپوزیشن تحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدوار دستبردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن بدستور صدارتی امیدوار بی ٹی آئی کے آرے فلوی مرد میدان بننے کا امکان بڑھ گیا صدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائمکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے ارکان کے لیے اشائیے کا احتمام پی ٹی آئی کے تمام ارکین ووٹ ڈالیں گے وزیراعلا پنجاب مسلم لیگنون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس مولانا فضل الرحمن کو کامیاب کرنے کی ہدایت احتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے حسن مرتضی صدارتی انتخاب سے پہلے پارلیمانی پارٹی اجلاس اجلاس سے پاکستان تحریک انصاف کے 66 ارکین غیر حاضر 183 ارکین میں سے 116 ارکین پارلیمانی پارٹی اجلاس میں پہنچ سکے کارپ لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چہدی برادران سے ارکین اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آرے فلوی کو پنجاب سے 25 اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان ابباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسے پر آیاشی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمن پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صدر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اعتزاز حسن کا نام دے کر مسالہ پیدا کیا اپوزیشن ملکر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابد شیر علی کی میڈیا سے گفت کر چلاری کی انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت ڈیپٹی کمیشنر چکوال پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف ہٹ پڑے ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام صغیر شاہد کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط عبامی شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کے لیے فون کیا زلفقار علی خان کا موقع لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد وزیراعلا پنجاب نے چیف سیکرٹری سے ریپورٹ طلب کر دی زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے قاقزات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل این اے ایک سو چوبیس سے قاقزات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیراعظم شاہر خاقان عباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیش ہوئے دونوں رہنماوں کے قاقزات منظور این اے ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیہ کرن علیم اور ولید اقبال کے قاقزات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑو ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹرو پولیٹن کارپوریشن ایڈمینسٹریٹیف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صبح بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگنون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے وفاق سے گریڈ اکیس کے افسر کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کی خدمات پنجاب حکومت کے سفورد نوٹیفکیشن زاری کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد کو پنجاب میں اہم اہدہ دیے جانے کا امکان کیپٹن ڈیٹائیڈ ایجاز احمد وفاقی محکمہ سانتوں پیداوار میں ایڈیشنل سیکرٹری تائیونات تھے لاہور ہائی کوٹ کے جسر سری اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے اردگلد کوڑا کرکٹ ٹھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئید کرنے کا حکوم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ سٹینڈز کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج طلب کر لیا عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی میشن بیوٹی پول مال روڈ کے تحت بڑے سائز سائن بورڈز کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک 32 فلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی جی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے ساپ پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت وسیم عزمل قامر الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طالبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قابل 18 مائے کو نیب میں پیش ہو چکے محرم الحرام کے موقع پر پولس کا پول پروف سیکیورٹی پلین تیار کلا گجر سنگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پی او لاہور بھی یہ ناصر کہتے ہیں امن و آمان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی استعمائی ذمہ داری ہے امن و آمان کی بحالی کے لیے پولس پورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی اوپریشن شہزاد اکبر بولے لاوڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس کے شراقہ سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا پولس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے آم چند گھنٹوں میں ڈکیتی، رہزنی اور لوٹ مار کی پندرہ وارداتیں خواتین کو بھی مارک نہ کیا گلشن اقبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرغمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ لے کر پرار اچھرا، ہنجربال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباغ، شادرہ میں شہری لاکھوں روپے اور ٹیم کی اشیاء سے محروم کر دیے گئے گلشن راوی، شالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیب اینڈ روڈ، ٹاؤنچڈ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نفتدی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فونز چھین لیے گئے لاہور ہائی کوٹ نے جہانگیر ترین کو ایس بی آر کی جانت سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکاوری کے نوٹس معافل کر دیے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریبینیو کو اپیل پر کلیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایس بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ، ایک آنمے لاکھ کے ٹیکس ریکاوری نوٹس بجوائے تھے قائم مقام ایم ڈی ایل ڈبلی ایم سی کا رات گئے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ فاروق غیوم بٹ نے شہر کی سڑکوں کی دھولائی اور صفائی کا جائزہ لیا مال روڈ پر کمپنی کے دیگر افسران کے ساتھ مکیلنگ کل واشنگ اور سویپنگ کی نگرانی بھی کی جی ایم آپریشنز سہیل انور ملک اور مینجر نائٹ آپریشنز رانہ ماز بھی ہمراہ تھے عوام کو صاف سترہ ماحول فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ایم ڈی ایل ڈبلی ایم منجاب پوڈ داری ان ایکشن مختلف پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ خذافی اسٹیڈیم میں وزیر خوراق سمی اللہ چودری دی جی پوڈ آثورٹی کیپٹرن ڈیٹائیڈ محمد عثمان کی سربراہی میں کارروائی کی گئی ناکس تیل کی استعمال گندے فریزر کی موجودگی پر معروف فش پوائنٹ دارالماہی سین کر دیا گیا انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو مافی نہیں ملے گی سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چودری کا اعلان عوام دلناوٹ مافیا کے خلاف ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی پوڈ آثورٹی کیپٹرن ڈیٹائیڈ عثمان نے ادارے کے کام اور کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی تمی اللہ چودری نے شجر کاری محمد کے سلسلے میں پودا بھی لگایا رہنما پی ٹی آئی اجاز چودری نے ٹاؤنشپ ہاکی گراؤنڈ میں پودا لگا دیا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شجر کاری محمد شروع ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازہر نوید حیات خان نے پودا لگا کر افتتح کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانچ لاکھ سے زائد پودے لگانے کا بھی عظم شکاری خود جال میں آگئے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کارروائی چالیس قیمتی کبوتر سعودی عرب سماغل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کبوتر وائل لائف کے حوالے لاکھوں روپے مالیت کے کبوتر آزاد کر دیے گئے پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی تھر لیے گئے کرکٹ بورڈ کے چیرمن کا انتخاب آج ہوگا وزیراعظم کے نامزد امیدوار احسان مانی بلا مقابلہ منتخب ہونے کے قوی امکان تابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم وسیم اکرم کی پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آمد چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی ادارے کے بارے میں بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سیٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراحا بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کے ملازمین پر فخر ہے وسیم اکرم کو آثورٹی کی جانے سے اعزازی شیلڈ اور سپیشل کیپ توفے میں دی گئی اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون اہلکار کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا دو سال کی سروس ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استوال پر پابندی بھی لگا دی گئی موسیقی